کہ زاہد حامد صاحب جو ہیں یہ ایک ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ پاکستان کے صاحب ایک امباسیڈر عبدالباسد صاحب جو ہیں وہ شو ہوسٹ کر رہے ہیں اور پاسد صاحب جو ہیں زاہد صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں زاہد حامد صاحب کا زاہد حامد صاحب is known as a hawk anti-india anti-india کو چھوڑ دیں وہ ایک اور چیز ہے being a hawk hawk میں سارا کچھ آ جاتا ہے اس میں anti-india بھی سارا کچھ ہے لیکن پوری دنیا starting from nasa to everyone starting from the american government to the pakistani government ہر ایک نے انڈیا کو مبارک بات دے دی یہ کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہی نہیں ہے میرے پاس کوئی evidence نہیں ہے کہ انڈیا چاند پہ پہنچ ہے میرے پاس this is all artificial intelligence this is video gaming this is یہ this is وہ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں کیا یہ چیزیں جو ہیں یہ deliberately کی جاتی ہیں یہ propaganda ہے حقیقت ہے کیا ہے یہ کیوں ایسے لوگ کر رہے ہیں جب nasa نے یہ پوری دنیا جو ہے وہ اس چیز کو مانتی ہے کہ بھارت چاند پہ پہنچ گیا ہے کیوں کچھ پاکستانی یہ ماننے کو انکاری ہیں کیا اس پہ کچھ شرم ہے کیا اس میں کم اکلی ہے سائنس کا پتہ نہیں ہے یا اتنے جوٹ بولے ہوں ہیں زندگی میں بھارت کے بارے کہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے وہ جی بھارت میں اتنے لوگ جو ہیں وہ toilet نہیں ہیں ان کے پاس امریکہ دنیا کی super power ہے آئے روز وہاں میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے کبھی black کالوں کو مارا جاتا ہے وہاں بھی campaign salary black lives matter کے نام سے میں خود امریکہ گیا تو میں ایک شہر میں گیا جس کا نام تھا kalamazoo اور چھوٹا سا شہر تھا اور وہاں پہ وہ ہمیں proper لے کے گئے جہاں پہ black lives matter جو ہے وہ کس طرح operate کر رہی تھی اور جو کالے لوگ ان کو کیا challenges تھے ہمیں systematically میں بفلو میں اس جگہ پہ گیا جہاں شوٹنگ ہوئی جہاں پہ انہوں نے دکھایا انہوں نے کہا یہ ہمارے لئے بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ہم اس کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں معاشروں میں challenges تو ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے اگر انڈیا میں toilet نہیں ہے millions کے لئے نہیں ہوں گے کیا پاکستان میں سب کے لئے ہیں کیا امریکہ میں homeless نہیں ہے میں ایک ڈی 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 دیکھ رہا تھا لوگ گاڑیوں میں سو رہے ہیں یہ وہ امریکہ ہے جو دنیا میں جا کے کیا کیا کر رہے ہیں لیکن اپنے ملک میں لوگ گاڑیوں میں سو رہے ہیں یہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم state of denial میں ہم نے اپنے لوگوں سے اتنا جھوٹ بولے اتنا جھوٹ بولے کہ اب اگر کہیں پہ سچ نظر آئے تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے اور مثال کے طور پر وہ اس ویڈیو میں یہ بھی کہہ رہے ہیں انڈیا کے جی disintegration ہو رہی ہے انڈیا ٹوٹ رہا ہے ان کو پتہ نہیں ہے modern state کیسے operate کرتی ہے modern nation state کیسے operate کر رہی ہے sovereignty کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے state کا جو concept ہے formation of state کیسے ہوتی کیسے state کیسے بنتی ہے اور state جو ہے وہ کیسے operate کرتی ہے یہ جو disintegration ہے جو آج بھی ہم نے انڈیا میں بھی ایسے لوگ دیکھیں ہم نے امریکہ کی لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جی وہ پاکستان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جی اس نہیں ہے بلوچستان لیتا ہو جانا پنجاب لیتا ہو جانا فلانا لیتا ہو جانا یہ ریاستیں لیتا نہیں ہوتی 1971 ایک exceptional چیز تھی گنگلہ دیش پاکستان سے زیادہ ہو گئے میں اس پہ بات نہیں کر رہا جی انڈیا نے disintegrate ہو جانا وہاں پہ لوگ جو ہے وہ nationalism نہیں وہاں پہ رہی ٹھیک ہے جی انڈیا ریڈیکل ہو چکا ہو سارا کچھ آپ کہتے رہے ہیں اب question یہ ہے کہ یہ state of denial ہے اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ چھے سو اور اف ڈالر پلس ان کے foreign exchange reserves ہیں اگر آپ یہ نہیں مانتے ان کی اکانومی چھے سات پرشنٹ پر گروہ کر رہی ہے اگر آپ نہیں مانتے کہ ان کے پاس ان کی جو gdp ہے وہ 3.84 ڈالر کے قریب ہے اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ ساری دنیا ان کے گھر آکے ان سے پوچھ رہی ہے بھئی ان سے انگیج ہونا چاہتی ہے تو یہ آپ کی مرضی ہے یہ میں تو یا کوئی اور بندہ اس پہ نہیں کر سکتا لیکن ہمیں جھوٹ بولنا بند کرنا چاہیے ہمیں propaganda کرنا بند کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر فوکس کرنا چاہیے ہماری کیا shortcomings ہیں مثال کے طور پر اور ہم کیا ہم وہی ہے living in past سب سے بڑا مسئلہ ہے بھائی ایک وقت ہوتا تھا ہم جرمنی کو کرزے دیتے تھے یہ کہتے ہیں مصوف یہ جو زائد آمد صاحب ہم جرمنی کو کرزے دیتے تھے او بھائی کون سا ایسا وقت تھا یار مجھے بھی دس ہو یار میں جاننا چاہتا ہوں میں نے پاکست عبدال ستہار صاحب ہیں ایک پڑھنے سے رکھتی ہے بک تعلق میں نے وہ بک بڑی پڑھائی ہے اپنے students کو deliberately تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ student ہماری foreign policy کیا ہے عبدال ستہار صاحب پاکستان کے foreign minister ہیں جنرم مشرف کے دور میں career ڈپلومیٹ تھے ان کی بک ہے پاکستان's foreign policy پڑھیں جا کے میں نے اپنے جو leaders ہیں ان کو مانگتے دیکھے ایک جگہ امریکہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں چھے عرب ڈالر دے دیں دو عرب ڈالر دے دیں پتہ نہیں کتنے باتیں ہیں trust me آخر ویچ کرتے کرتے ہیں ان نے کہا آٹا ہی دے دیں this is what i have read میں وہ share کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ ہمیں گھٹ گندم دے دیں so میں نے تو leaders کو مانگتے دیکھا یہ جرمنی کو کرزے ہم نے کر دیں east german west germany کا ایک تھوڑا ٹھیک ہے ہم نے تھوڑی مرد کرتی ہوگی ٹھیک ہے لیکن ہم تو پوری زندگی ہم تو امریکہ سے مانگتے رہے ہیں دنیا سے مانگتے رہے ہیں یہ ہم دینے والے کب سے ہو گئے مجھے سمجھ نہیں ہیں تھوڑا بہت اگر کہیں پہ آگئے ہیں تو states ایک دوسرے کے کر دیتی ہیں ہمیں تو کوئی ہم یہ جو state of denial میں آنا اور ماضی میں رہ رہے ہیں ماضی سے بھائر نکل رہا ہوں کو بھئی دنیا ہمیں دنیا جو ہے وہ انیس سو ساٹھ میں نہیں ہے اس وقت رہ رہی ستر کی باتیں نہیں ہو رہی this is 20 23 and دنیا is talking of 2047 موڈی جا کے گلاسکو میں کہہ کیا ہے دوزار ستر تک انڈیا جو ہے وہ complete clean energy پہ شیفٹ ہو جائے گا آج ان کے لئے اتنا بڑا challenge ہے کہ وہ سپٹمبر کے اندر جو اپنی قرارے ہیں جی ٹونٹی کی میٹنگ قرارے ہیں ان کو چھوٹی کرنی پڑ رہی ہے اور وہ اکتوبر نومبر میں نہیں کرانا چاہتے اس پہ کوئی smoke ہوگی اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے clean energy پہ جانے دوزار ستر تک چیلنج رکھ دی ہے آپ نے ٹونٹی فورٹی سیمن کا کیا چیلنج رکھ ہے آپ نے ٹونٹی سیمنٹی کا کیا چیلنج رکھ ہے مجھے تو اتنا پتا ہے کہ عمران خان اس گلاسکو سمیٹ میں اس لیے نہیں گیا تھا جہاں پہ موڈی یہ فیصلہ کر کے آیا تھا کہ ہم نے دوزار ستر میں clean energy پہ شیفٹ ہو جانا ہے کیونکہ میرا اس وقت کا وزید اعظم کہتا تھا میں لندن میں اپنے ڈیاسفورا سے سٹیڈیوم میں خطاب کرنا چاہتا ہوں تو میں نہیں جا رہا اور کیونکہ insult ہو رہی تھی کہ موڈی وہ آئی ٹونٹی سیمن کا بھی تھا میٹنگ تو وہ اس میں جائے گا تو میں کیا کروں گا میری کسی سے کوئی میٹنگ نہیں تو میں صرف تقریر کر کے واپس آ جاؤ یہ ہوتی ہیں failures یہ ہوتا ہے ہمیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری direction کیا ہے آج یہ کہنا شروع کر دیں کہ انڈیا چاند پہ نہیں گیا وہ کہیں دے راجستان دے گول کے سیراج لات گئے اور یہ artificial intelligence ہے یہ ویڈیو گیمنگ ہے میرے پاس evidence آپ کو کس نے کھایا evidence آپ کر کے رہے ہیں آپ ایک پاکستان کے already اس طبقے کو مزید influence کر رہے ہیں جو conspiracy پہ یقین رکھتا ہے جو ساسوں پہ یقین رکھتا ہے جس کو ہمارے leaders نے ساسوں پہ پالا آپ لوگوں کی جو اقل ہے اس کو چھین لینا چاہتے ہیں لوگوں کی جو information process کرنے کی جو capability ہے اس کو چھین لینا چاہتے ہیں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں unfortunately بد قسمتی ہے یہ بہت بڑی بد قسمتی ہے کہ اس طرح کے influencer ہمارے پاس موجود ہیں ان کو follow کرنے والے کروڑوں میں پاکستان اس طرح کے اس طرح کے لوگوں کو انڈیا میں بھی لوگ follow کرتی ہوں گے ان کا کوئی model انڈیا میں بھی ہو گا ان کا کوئی model بنگرہ دیش میں بھی ہو گا ان کا کوئی model امریکہ میں بھی ہو گا ان کا کوئی model ہر معاشرے میں ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہمارے صرف ہمارے ساڑے معاشرہ جڑا کلا ایڈا جڑا نا ہوئے لیکن ہمیں اس چیز سے باہر نکلنے ہمیں اپنی عوام سے سچ بولنے ہمیں لوگوں سے حقیقت پر بات کرنی ہے ہم اپنی پر بات کرنی ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں مستقبل میں کہاں جانا ہے بھائی تسائن جی چوٹ بول بول کے دیاریاں کٹنی ہیں تسائن جی کہنا ہے بھا ٹھیک ہے یہاں رہا ہے جائے بھائی ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے ہمیں چیز کو جاننے ہم بھی تبدیل ہونے کی ضرورت ہے ہم بھی بہت تبدیل ہونے ہماری بھی بڑی تبدیل ہیں ہم نے بھی اپنی ریاست کو بڑا سیریس لیا ہوئے یہ جو ہم نے پندرہ بیس سال یہ جو اٹھارہ سال سے داشت گردی کی جانگ لڑ رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو مضبوط ملک بنایا لیکن اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے انڈیا چاند پہ جا رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے داشت گردوں کو نہیں چھوڑ امریکہ افغانستان سے دوزار چودہ سے نکلا دوزار اکیس میں پرمنٹ نکل گیا افغانستان سے اس وقت تالبان سے انہیں پہلے تالبان سے ڈیل کی پہلے کرزائی سے ڈیل کی پہلے تالبان سے ڈیل کی وہ کمپلیٹ چلے گئے سی کہہ رہے ہیں ہمیں داشت گردوں صلی اللہ عنہ ہم اسی ہوتی پھسے ہیں اور کہانی ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے چاند تلت ہی نہیں ہے وہ دے انجی ہوتے اٹھاں اٹھاں پہی ہیں انہیں دے روڑے پہ ہیں انہیں دے گھردری زمین تے ہوتے جناب اللہ تھے گے this is not how it works آپ کے لیے ناسا ایویڈنس نہیں ہے آپ کے لیے پاکستان کا فوران آفیس ایویڈنس نہیں ہے آپ کے لیے پوری دنیا کے لیڈرشپ ایویڈنس نہیں ہے آپ اس کو اٹھفیشل کیم سمجھتے ہیں اٹھفیشل انڈیلیجنس سمجھتے ہیں یہ تو مزاق کر رہے ہیں مجھے پتا اور ان کو بھی پتا میں جھوٹ پہ رہا ہوں اور فاکس آمپل وہ کہتے ہیں اگر ہاں پہنچ بھی گئے تو کی ہو گیا انڈیا کے اندر جو ہیں پنجاز آر مسئلے بھائی ایسے نہ کریں لوگوں کو جھوٹ پہ مبنی سٹوری آپ کا نیرٹیف کسی کو جھوٹا کہنے سے آپ کا نیرٹیف مضبوط نہیں ہوگا آپ کا نیرٹیف مضبوط ہوگا آپ کی طاقت سے آپ اپنی طاقت بڑھائیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کدھر ہیں ان کو اس حال پہ چھوڑ دیں لیکن آپ اپنی طاقت بنائیں اور وہ آپ طاقت بنا سکتے ہیں ڈیلیور کر کے ایڈوکیشن سے اچھی ایکانومی سے سٹرانگ معاشرے سے ایک سیریس قوم بن گئے ترقی کر کے نوجوانوں کو اچھی خواب دکھا کے ان کو اچھی منزل پہ ڈال کے اے نہیں کہ جی سارا ٹائم ان کا ایک میگزین بھی ہے وہ مجھے کئی لوگ بھیجتے ہیں جو میگزین ہے وہ کیا کرتا ہے وہ سارا ٹائم کلیمکس کاٹ کے اور وہ سازرش اور یہ ساری چیزیں جسے کہتے ہیں اس پر لگی رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ جو مرضی کریں اور ان کو لارٹوپی والا کہا جاتے ہیں ان کو کوئی بندہ سیریس نہیں لیتا اور میں حیران ہوں کہ امبیسیڈر عبدالباسد جیسے شخص نے ان کو کیوں ٹی وی پہ بٹھا لیا یہ بھی ایک قویسچن ہے کیا ریٹنگ کے لیے بٹھایا اچھا ان سے ساتھ بڑا فرنڈلی میچ کھیلے رہے ہیں میں عمومن پرسنیلٹیز پہ اس طرح بات نہیں کرتا لیکن مجھے دکھ ہوا ہے کہ امبیسیڈر پاسد جو ہیں جن کو فورن سیکیٹری نہیں بنایا گیا انہوں نے لوگوں انہوں نے اس طرح کے جو کنفیوزڈ اور پریشان لوگوں کو مینن سٹریم ٹی وی پہ لاکے ان کو سعودی عرب میں بھی پکڑ لیا گیا تھا پتہ نہیں فور ون ریزن ہو دیا تھا پھر بڑی کو سزا شزا ہوئی اور عکومت نے انٹروین کر کے ان کو چھڑھایا وہاں سے ٹھیک ہے بیکاوز ہی بلیوز ان پروپکنڈا اور آل دیس یہ جو کویسٹن ہے کہ ہم ہم نے ایسے گزار دینے ہیں ہمیں اپنی ہماری قوم جو ہے کیوں سمجھ نہیں آنی کہ ہمیں ان لوگوں سے جان چھڑانی ہے ہمیں اپنی قوم کو ایسے لوگوں سے جان چھڑانی ہے مجھے بہت جسے وہ کہتے ہیں نا پتہ ہے اسیس کا کہ یہ بڑے تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں لیکن یہ ہیں اس لیے کیونکہ سٹل ان کی انہوں نے جو پودے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے جو لینڈ مائنز بچھائی ہوئی ہیں پروپگنڈے کی جھوٹ کی نفرت کی ٹھیک ہے اسی طرح افغانستان کے حوالے سے مارا کچھ پروپگنڈا اسی طرح ایران کے حوالے سے مارا کچھ پروپگنڈا بھائی ہم اپنی طاقت پہ کیوں نہیں جینا چاہتے ہیں ہم اگلے کی کمزوری ڈونڈ کے کیوں جینا چاہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں نا وہ ایک انگلیس کا انہوں نے کہا ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہونے کے لیے دوسروں کا نقام ہونا ضروری ٹھیک ہے دوسرے نقام ہوئے ہیں رازیاں ان کو ان پر حال پر چھوڑ دیں لیکن آپ یہ کہ یہ ویڈیو گیمنگ ہے انہوں نے 75 ملین ڈالر لگ دیا ہے دنیا عزت بیشتی سٹیک تھے 2019 میں وہ ایک دفعہ نقام ہوئے ہیں ابھی وہ پہنچ گئے ہیں ساؤتھ پول پہ تو اسی کہہ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے ایک خاص قسم کی پبلک ہے جو ان آئیڈیاز کو سبسکرائب کرتی ہے ایک خاص قسم کا گروپ ہے اور ان کو دوبارہ کون مینسٹریم کر رہا ہے پاکستان کے جو ہائی کمیشنر ہیں بھارت میں وہ مینسٹریم کر رہے ہیں کیوں بھائی کیوں آپ ان کو مینسٹریم کر رہے ہیں کیوں آپ پڑھا لکھے شخص ہیں آپ کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے آپ کیوں ایسے لوگوں کی جو جو لوگوں کو مائنسٹریم کرتے ہیں جو لوگ جھوٹ بور رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں آپ کو نہیں پتا کیا پاکستان میں پچاس ہزار مسئلے نہیں میرا خیال ہے کہ ہم یہ سب کچھ دیلیبریٹلی کیا جاتا ہے یہ سب گیم ہے یہ ڈراما ہوتا ہے اس ڈراما اور یہ ہم دیلیبریٹلی کرتے ہیں جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو اس طرح کا مائنسٹ رکھنے والے اس طرح کا مائنسٹ رکھنے والے جو لوگ ہیں جو ایسی سوچ کا مائنسٹ رکھنے والے لوگ ہیں یہ بھی رہنے چاہیں میں رکھا رہا ہوں ان لوگوں کو بھی رہنے چاہیں انفورچنیٹلی let's see کہ یہ مائنسٹ کتنی دیر سروائیو کر سکتا ہے ابھی تو ستر پر اتر سال سے چلے اور مجھے لگتا ہے آگے بھی چلے گا لیکن یہ لوگ دم توڑ رہے ہیں ان کا مستقبل یہاں پہ جوٹ کا کوئی مستقبل نہیں ہے